ہیلو فرنڈز The Healthcare Today میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے پینیس کے سائز کے بارے میں دوستو بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوزن رہتی ہے کہ ایک نورمل پینیس کا سائز کتنا ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کو اپنے پینیس کا سائز کم لگتا ہے کسی کو زیادہ لگتا ہے سب لوگوں کو یہ کنفیوزن رہتی ہے کہ ایک نورمل پینیس کا سائز کیا ہونا چاہیے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کی پین過去 کا نورمل سائز کیا ہوتا ہے اس کی لمبائی نورمل کتنی ہوتی ہے اور نورمل موٹائی کتنی مانی جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کسی کی بوڑی الگ ہوتی ہے ہر کسی کا سٹیمنا الگ ہوتا ہے ہر کسی کے جنیٹکس الگ ہوتے ہیں تو جیسے ہر کسی کی ہائٹ الگ ہوتی ہے ہر کسی کی بوڑی شیپ الگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہر کسی کا پین MX سائز بھی الگ ہوتا ہے اب جیسے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پینش کا پانچ انچ ہونا چھ انچ ہونا یا سات انچ ہونا ہی نورمل ہے تو یہ غلط ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے جنیٹکس پہ اب ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کا پینش سائز فائیو انچ ہے یا سکس انچ ہے انڈیا میں نورمیل پینش سائز فائیو انچ ٹو سکس انچ تک مانا گیا ہے لیکن پھر بھی بہت سے پیشنٹ جن کا سائز اولریڈی فائیو ٹو سکس انچ ہے وہ بھی آکے ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ سر ہمیں ہمارے پینش کے سائز کو اور بھی بڑھانا ہے ان کے اندر یہ جگہ آسا کہاں سے بڑھتی ہے پورنو گرافی سے آج کل ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے ہر کسی کے موبائل میں نیٹ آوالیبل ہے تو لوگ پورنو گرافی میں بہت زیادہ انڈلز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے جو سائز پون سٹارز کے پینش کا ہے ہمارے پینش کا بھی وہی سائز ہونا چاہیے اسے ہی ایک نورمل سائز بولا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو ہر کسی کنٹری کا ہر کسی کے دیش کا ہر کسی کے وہاں کی پرکرتی کا وہاں کے نیچر کے اکوڑنگ ہر کسی کی بوڑی کا سائز جیسے الگ ہوتا ہے ویسے ہی ان کے پینش کا سائز بھی الگ ہوتا ہے اب جیسے کی ہم مان لیتے ہیں جیسے کی امیریکا یا پھر لنڈن جیسے سہروں میں لوگوں کا پینش سائز نورملی 6-7 انچ نورملی رہتا ہے لیکن اگر ہم ان کی ہائٹ کی بات کریں تو ان کی ہائٹ بھی انڈین سے زیادہ رہتی ہے ان کی نورمل ہائٹ بھی 5-10-6 انچ تک نورمل ہائٹ ایوریز ہائٹ رہتی ہے اسی وجہ سے ان کا پینش کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ پون دیکھتے ہیں آپ صرف ان کے پینش کے سائز پر فوکس کرتے ہیں آپ ان کی فیزک نہیں دیکھتے اور رہی دوسری بات پون سٹارز کی تو دوستو یہ ان کا پروفیسن ہے وہ پروفیسنل ہوتے ہیں اسٹیج میں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی بوڈی کو ہیلدی رکھیں اپنی پینش کو ہیلدی رکھیں تو بہتر ہوگا آپ پون سٹارز کے پینش سائز کو دیکھ کے کنفیوز نہ ہوں اب جیسے اگر آپ افریکن لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی بوڈی انگریزوں سے بھی زیادہ لمبی اور چوڑی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ان کا پینش ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے افریکن کنٹریز میں ایک ایوریج سائز سیونٹو ایٹ انچ ہے اسی طرح دوستو اگر ہم چائنہ کی بات کریں انڈونیسیا کی بات کریں تو یہاں پہ لوگوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے بوڈی شیف بھی ان کی کم ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کے ایوریج پینش سائز بھی کم ہے چائنہ میں انڈونیسیا میں تھائیلینڈ میں یہاں کے لوگوں کا ایوریج پینش سائز صرف چار انچ ہے تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کے دیش کے لوگوں کی جینیٹکس پہ کیونکہ جینیٹکس کیسے ہیں اسی کے اکورڈنگ ان کی بوڈی گروت کرتی ہے اور اسی کے اکورڈنگ ان کا پینش گروت کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں انڈینڈ کے بارے میں کہ انڈینڈ کے لیے ایک ہیلڈی سائز کسے کہا جاتا ہے تو ڈبلو ایچو کے اکورڈنگ انڈینڈ پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اکورڈنگ اگر آپ کا پینش جب نورمل سٹیج میں ہے تو اس کا ایوریج سائز ہوتا ہے دو انچ سے چار انچ کے بیچ اور جب آپ کا پینش ایریکشن فوم میں ہوتا ہے جب آپ کا پینش ٹائٹ ہوتا ہے تب اس کا نورمل سائز ہوتا ہے چار انچ سے چھ انچ کے بیچ میں تو دوستو اگر آپ کا سائز نورمل سٹیج میں دو انچ سے چار انچ کے بیچ ہے اور ایریکشن کے بعد چار انچ سے چھ انچ کے بیچ ہے تو آپ کا سائز ایک دم پرفیکٹ ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کا بھرم پاننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسرا بات آتی ہے پینش کی موٹائی کی تو انڈینز پہ ریسرچ کے اکورڈنگ انڈینز کے اندر پینش کی جو موٹائی ہے ایریکشن کے بعد وہ تین انچ سے ساڑھے تین انچ کے آس پاس پائی جاتی ہے تو اگر آپ کے پینش کی موٹائی اتنی ہے تو یہ ایک نورمل موٹائی ہے اس کے لیے آپ کو اسے اور بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا سٹائمینا اچھا ہے تو آپ اپنے پارٹنر کو اس سائز سے آسانی سے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے پینش کا سائز بڑھانے کے لیے تو دوستو کسی بھی اپریشن یا سرجری سے پینش کی لیندھ ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں ہم اس کی لیکن موٹائی ضرور بڑھا سکتے ہیں موٹائی بڑھانے کے لیے ایلوپیتھی میں کافی سرجری ہے سرجری کے دوارہ آپ اپنے پینش کی موٹائی کو بڑھا سکتے ہیں اب بات آتی ہے اگر آپ کا پینش سائز کم ہے مان لو آپ کا پینش سائز تین انچ ہے یا دھائی انچ ہے یا ساڑھے تین انچ ہے ایریکشن کے بعد تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا پینش کا سائز کم ہے اسے ہم مایکرو پینش کہتے ہیں اس کے لیے ہم کچھ میڈیسنز کی ہیلپ لے سکتے ہیں دوستو آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا بہت جگہ پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ پینش کا سائز بڑھنا نامنکن ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت سے کیسز میں ہم نے ایسا پایا ہے کہ میڈیسنز کے ذریعے پینش کا سائز بڑھ سکتا ہے اور 21 سال سے پہلے پہلے کی عمر میں جب ہماری بوڈی کی گروہ تھی جوتی ہے اگر اسی ٹائم پہ ہم میڈیسنز سٹارٹ کریں تو اس ٹائم ریزلٹ اور بھی اچھا آتا ہے اور آپ کے پینش کا سائز کافی اچھا ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پینش کا سائز کم ہے تو آپ میڈیسنل ہیلپ لے سکتے ہیں ہم بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کافی امیجنگ ریزلٹ ملتے ہیں ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں لیکن کچھ کیسز میں اتنے اچھے ریزلٹ نہیں مل پاتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بوڈی پہ آپ کے جینیٹکس پہ یا پھر آپ کی بوڈی کیسے رییکٹ کرے گی میڈیسنز کے ذریعے لیکن ایک پوسیبلٹیز ضرور ہے تو اگر آپ کا سائز کم ہے تو ایک بار آپ میڈیسن کے ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری ایڈوائیس آج پینش کی ہیلپ کے بارے میں پینش کے سائز کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کی کلیر ہو گئی ہوگی اس کے ذریعے پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنچوزن ہے کچھ ڈاؤٹ ہے آپ ہم سے سمپک کر سکتے ہیں ہم آپ کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ اڈوائز کریں گے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہم رکھیں آپ کا خیال موسیقی